حسین خاور بھائی حسین وحدت کے پردے میں ہوئی قائم کی تربیت خدا نے جس کو پالا ہے خدا جانے وہ کیا اور دہشتگردی ہر طرف سے بڑھتی آ رہی ہے یہاں کے حالات بھی آپ سب کے سامنے جیسے مکرف بھائی بتا رہے تھے اور پاکستانی حالات بھی آپ سب کے سامنے اور آپ تمام زواروں کا ماتمیان کا نوکر ہو کے میں ایک زمانے کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کی دعاوں کے صدقے میں میں معافی مانگ کے کہہ رہوں زمانے والو یہ بات یاد رکھو مظہرے کہرے خداوند کا پردہ جو ہٹا اکس توحید کا اکاس بھی آ جائے گا اور بنت سرور سے فدق چھیننے والو سن لو صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا صرف قائم نہیں اب باس بھی آ جائے گا اور ہمارے قائم مولا وہ ہیں کہ کہہ دیا تھا اللہ نے اسکری مولا سے جس باپ کے گھر اولاد نہ ہونا وہ باپ دعا مانگتا ہے میرے اللہ میرے گھر اولاد نہیں مجھے اولاد چاہیے میرے مالک مجھے بیٹا دے باپ اللہ سے کہتا ہے میرے مالک میرے گھر خصوصی توجہ ہو باپ اللہ سے کہتا ہے انکل جی میرے مالک میرے گھر اولاد نہیں مجھے بیٹا دے لیکن ایک باپ ایسا بھی ہے جسے اللہ نے کہہ دیا تھا اسکری یہ بیٹا مجھے دے مغرب بھائی مالک آپ کو مغرب بھائی سلامت رکھیں یہ آپ کا وسیلہ ہے کہ ہم ان مقامات کی زیارت کر سک رہے ہیں اسکری مالک نے بیٹوں کو حدثوں میں بلند کیا اور فرمایا میرے مالک تیرا بندہ اعترابدہ تیری مخلوق ہے میرے مالک تُو لے لے مگر میرے مالک تُو سے کہے گا کہ اللہ فرمایتا ہے ایسے اپنے پردوں میں پالوں گا اتنا طاقتور بنا دوں گا اسکری تیرے بیٹے کو جب تیرا بیٹا آ جائے گا جب یہ ظہور کرے گا پھر حالات یوں کر دے گا دشمن ہو فلق پر تو بولا لے گا زمین پر زمانے کے امام کی رہائے میرے سامنے بیٹھی گئے سفر ہو رہے دشمن ہو فلق پر تو بولا لے گا زمین پر اللہ نے فرمایا تھا اسکری تیرا بیٹا اتنا قابل اتنا طاقتور بنا دوں گا کہ کعبے کی چھت پر اترے گا کعبے کا قبلہ اور اعلان کر دے گا دشمن ہو فلق پر تو بولا لے گا زمین پر مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر جب چاہے خزانوں کو اچھا لے گا زمین پر جت سے جت سے بیٹھے ہو چوتھی ستر دیمن قیمت دو آدھی صورتیں چاہیے دیئے اللہ نے فرمایا اسکری جو یہ طرح بیٹا ہے نا اس کی ریاہے میں کوئی مسکین ہوگا کوئی یتیم ہوگا کوئی نادان ہوگا کسی کے کپڑے پھٹے ہوں گے کسی کے پاس جھوتیاں نہیں ہوں گے اس کے شیعہ اس کے موالی اس کے چاہنے والے اس کے مومن کئی کئی دنوں کے بھوکے اور پیاسے ہوں گے چوتھے مسرے پر غور فرمائیے گا لیکن جب یہ آ جائے گا پھر حلات ایسے کر دے گا جب چاہے خزانوں کو اچھا لے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پا لے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پا لے گا زمین پر پھر اپنے ملنگوں کو بھی پا لے گا زمین پر اور اللہ نے فرمایا اسکری یہی طرح بیٹا ہے نا اتنا طاقتور ہوگا یہ کعبے کی چھت پہ اترے گا اور یہ کام یہ کرے گا پھر اپنے ملنگوں کو بھی پا لے گا زمین پر زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا زہرہ کے عدو کو کہیں جانے نہیں دے گا دادی کا نمک غیر کو کھانے نہیں دے گا کبھی آپ لوگ اس بات پر غور کریں نا کہ جس امام کی ہم لوگ ریایا ہیں کیا کمالات اللہ نے بکشے ہیں ان معصوم ہستیوں کو بلکہ آپ تمام لوگ ان باتوں سے واقف ہیں میں پھر بھی نالائک ہوں آپ لوگوں کو سبق سنا کے آپ سے دعا لے رہوں حسین بن روح مقرب بھائی آپ سب لوگ جانتے ہیں حسین بن روح کیا کمال لوگ گزر گئے اور کیا کیا کرم تھے حسین کی ماں کی ان لوگوں پہ حسین بن روح کے دور کی بات ہے غیبت سغرہ تھی غالباً اس وقت اور جو بادشاہ وقت تھا حسین بن روح کے دور کی بات ہے جو بادشاہ وقت تھا اس بادشاہ وقت کا واحد یہ قانون تھا کہ اس وقت اس کے دربار میں ہر مذہب ہر مسلک کالے مدین بیٹھا ہوتا تھا اب یہ ایک علیدہ بات تھی کہ وہ بادشاہ شیعان حیدر کرار سے ذرا الفت زیادہ رکھتا تھا بادشاہ کا ایک وزیر تھا اسے یہ چیز پسند نہیں تھی کہ بادشاہ ہر وقت شیعوں کو ترجیح دیتا رہتے ہیں ایک دن وزیر بادشاہ کے پاس آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ میرے پاس ناشپاتی غالباً پھل یہ پھل ہے زیادہ تر روایات ناشپاتی کی ملتی ہیں بہرحال یہ پھل ہے اس کی اوپر چند نام لکھے ہوئے ہیں اور اب پھل پہ جو نام لکھے ہوئے ہیں جو بھی نام لکھے ہوئے ہیں وہ نام میں لینا تو نہیں چاہتا بادشاہ سلامت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ ان ناموں کی پیروی کرو اور آپ ہر وقت شیعوں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ اللہ حکم دیتا ہے کہ ان ناموں کی پیروی کرو بادشاہ بولا بولا بندہ تھا اس کی باتوں میں آ گیا بادشاہ نے حسین بن روح کو بلا لیا توجہ بھی اداد حسین بن روح اس وقت بادشاہ کی دروار میں پیش ہو گئے حکم بادشاہ نے کہا حسین بن روح یہ دیکھ لے میں ہمیشہ تم شیعوں کو ترجیح دیتا آئے ہوں مگر یہ میرے وزیر نے مجھے یہ جو پھل ناشپاتی دکھائی ہے اس کی اوپر چند نام درجیں اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ ان ناموں کی پیروی کرو یہ نام بندہ تو نہیں لکھ سکتا یہ کیسے ہو گیا اب اللہ کا حکم ہے حسین بن روح تیر پاس دو راہیں ہیں ان میں سے ایک راہ کو چن لے یا ان ناموں کی پیروی کر یا پھر سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤ حسین بن روح نے کہا نہ میں ناموں کی پیروی کرتا ہوں اور نہ میں بھی سر کٹوانے کے لیے تیار ہوں مجھے تین دن کا وقت چاہیے پوری قوم پورے مسلک پورے قبیلے سارے شیعہ حضرات کو لے کر حسین بن روح چلا گیا دریا کے کنارے پہ اور مقربہ استغاہ سے پڑھنے شروع کر دی اللہمہ جلے ولی کلفرج مولا عدرکنی مولا عدرکنی مولا آ جائیں مولا آ جائیں مولا آ جائیں مولا آ جائیں حسین بن روح بادشاہ سے یہ وعدہ کر کے گیا تھا اگر تین دن تک میں تو یہ کوئی جواب نہ دے سکوں پھر پوری قوم کا سر کلم کر دینا پہلی صبح ہو گئی استغاہ سے پڑھنے شروع کر دی یہ مولا آ جائیں آ جائیں پہلا دن گزر گیا مولا نہیں آئے پہلی رات شروع ہو گئی مولا نہیں آئے دوسرا دن پورا گزر گیا یہ روتے رہے مولا نہیں آئے دوسری رات شروع ہو گئی مولا نہیں آئے جب دوسری رات آدھی ہو گئی مولا نہیں آئے حسین بن روح نے کام کیا کیا حسین بن روح نے شیر خار بچوں کو ماں سے جدا کر دیا جب شیر خار بچے ماں کے فراک میں روئیں ماں کی طرف سے فراک بڑھا پھر بچوں کی طرف سے فراک پڑھا تو دعا میں ایک عجیب سی رکت پیدا ہو گئی جب دونوں طرح سے رکت پیدا ہوئی تو اس وقت یہ عالم تھا کہ جوان چیخیں مار کے رو رہے تھے مولا آ جائے مولا نہیں آئے تیسری صبح کا سورج نکلا مولا نہیں آئے وہ آخری لمحات تھے جب تیسری صبح کا سورج نکلا بادشاہ اس انتظار میں تھا حسین بن روح کا کوئی جواب نہیں آیا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا جاؤ اسی وقت اور جا کے دریا کے کنارے پہ حسین بن روح اور جتنے وہاں شیعہ موجود ہیں سب کا سر کلم کر دی حالت کچھ ایسی ہو گئی جب حسین بن روح نے اور شیعوں نے دیکھا کہ وہ دور سے گھوڑوں پہ سوار رنگی تلواریں ہاتھوں میں ہیں انہوں نے قتل کرنے کے لئے آ رہے ہیں اس وقت حسین بن روح اور شیعوں نے چیخیں مار کے بلانا شروع کر دیا مولا کو اچانک ایک دریا کی لہروں میں لرزی سی پید ہوئی ایک اچانک دریا کی لہروں میں لرزی سی پید ہوئی ایک اچانک دریا میں تمہارے وقت کا امام تم سے مخاطب ہوں حسین بن روح بتاؤ مجھے کیوں بلایا ہے حسین بن روح نے کا مولا گزارش یہ ہے کہ بادشاہ نے چند ہمیں پھل دکھائے ہیں اس کا وزیر اس کے پاس لے کے آیا ہے مولا کہتے ہیں تو ہم سر کٹوانے کے لئے تیار ہیں مولا ان ناموں کو ہم مانتے نہیں ہیں مولا آپ کو بلائے اس لئے مولا آپ ہماری مدد کریں مذہب کی عزت کا معاملہ ہے مولا اس لئے ہم آپ کو بلائے ہیں مولا نے فرمایا حسین بن روح اسی وقت واپس جا اور جا کہ بادشاہ سے کہے کہ یہ نام اللہ کی طرف سے نہیں آئے چلا جائے سیدھا وزیر کے گھر میں مولا نے فرمایا اسے کہے وزیر کے گھر میں جائے ایک ناشفاتی کا باغ ہو گا اب آدم راز کرے گا اس کے گھر کے کمرے شروع ہو گئے گھر کے آخری کمرے کے فلان تاک فلان علماری کے فلان دراز میں چند سنچے چند اس نے مہرے رکھی ہوئے ہیں چند سنچے رکھے ہوئے ہیں چند نقوش رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر وہ نام کندا ہیں جب یہ پھل چھوٹے تھے اس نے پھلوں کے اوپر وہ نام فکس کر دیے تھے پھلوں کے اوپر وہ اس نے سنچے چڑھا دیے تھے کو واپس لیا چلا گیا دربار میں بادشاہ کے پاس بادشاہ سلامت اصلا ماجرہ گیا چلیں میرے ساتھ جیسے حسین بن رو بتاتا گیا جیسے مولا نے بتایا تھا بادشاہ ویسے 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 کرتا گیا حسین بن رو بتاتا آیا حسین بن رو کی باتوں کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے وزیر کے گھر کے دروازہ کھلوایا پہلے باغ دیکھا پھر اوپر سے کمرے آگئے پھر تاک کھلوایا پھر تاک میں فلان دراز تھا دراز کی بیج میں سنچے پڑے ہوئے تھے جب سنچے دیکھے تو بادشاہ اتنے جلال میں آگئے اس نے اس وقت وہیں پہ کھڑے ہو کے وزیر کے گھر میں وزیر کا سر کلم کر دیا وزیر کا سر کلم ہوا بادشاہ واپس اپنے دربار میں آیا حسین بن رو اور پورے شیعہ قوم قبیل برادری ہر ہر شیعہ کے سامنے اس نے خزانے کے تھال رکھ دیئے کہ جاؤ اٹھا کے لے جاؤ تم نے مجھے غلط راپے جانے سے بچا لیا یہ تم سب کا انعام ہے جب بادشاہ نے حسین بن رو کے سامنے انعام رکھا اس وقت حسین بن رو نے کہا بادشاہ تیرا انعام میں ابھی نہیں لیتا مجھے تھوڑی سی محلت دے بادشاہ نے کہا کیا کرتا ہے اس نے کہا بعد میں بتاؤں گا حسین بن رو نے پھر مولت دی پوری قوم کو لے کے دوبارہ دلگیا کے کنارے پہ چلا گیا مولاد رکھنی مولاد رکھنی مولاد جلے ولیہ کا توجہ بھئی آخری جملہ کہا کہ آپ سے دعا لے رہوں پوری محنت ہے اس جملے پہ مجھے آپ سے دعا چاہیے اور توجہ فرمائیے کہ حسین بن رو نے اس تغہ سے پڑھنے شروع کر دیئے مولاد جلے ولیہ کل فرج مولا آ جائیں مولا آ جائیں مولا آ جائیں مولا آ جائیں اچانک دریا کی لہروں سے ایک آواز آئی حسین بن رو بتاؤ آپ مجھے کیوں بلائے ہے حسین بن رو مولا آپ کو تکلیف تو نہیں دینی تھی مگر مولا آپ کو بلایا اس وجہ سے مولا پہلا دن گزرا آپ نہیں آئے مولا پہلی رات گزری آپ نہیں آئے مولا دوسرا دن گزرا آپ نہیں آئے دوسری رات گزری مولا آپ نہیں آئے مولا آخری لمحے میں آپ کیوں آئے ہیں مولا آخری لمحے میں آپ تشریف کیوں لے کے آئے مولا پہلے دن ہم رو رو کے دعائیں کرتے رہے پہلی رات دوسرا دن دوسری رات مولا آخری وقت جب ان کی ننگی تلواریں ہماری گردنوں پہ آ رہی تھیں مولا اس وقت آپ کیوں آئے اس وقت دریا کی لہروں سے آواز آئی حسین بن روح اس میں غلطی تیری اپنی ہے غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود محلت مولا فرما رہے ہیں حسین بن روح غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود محلت فرمایا مجھے پہچان وہ موجزہ جو ہوا اب یہ کل محال نہ تھا مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر تیری مدد کو نہ آتا علی کا لال نہ تھا دونوں ہاتھ انچے مل کے ہائے دری